بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و جمال خوب عطا کیا تھا اور وہ عورت بدکار بھی انتہا دھرچے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بند سمر کر بیٹھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرہ آتے تھے اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب سے کسی اور بستی کا نوجوان گزرا جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا مراقبہ میں تسبیحات میں ذکر میں تلاوت میں جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں رکھتا تھا اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال اس کے دل سے نہ نکل سکا اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل میں اس عورت کا خیال نہ نکل سکا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس سے میری جان نہیں چھوٹی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا اس نے اس کو بیجا اتنے پیسے ہی تیار کیے جتنے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا نوجوان نے کامپنا شروع کر دیا عورت نے اسے پوچھا کام کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں پڑھ رہا ہے اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس عورت نے کہا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے اس نوجوان نے کہا نہیں وہ بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے تم کیسے نوجوان ہو مگر اس نوجوان نے کہا یہ جو پیسے میں آپ کے لیے لیا تھا یہ تم رکھ لو مجھے جانے دو اس عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا ہو اس نوجوان نے بتایا میرا نام فلان ہے اور میں فلان بستی کا رہنے والا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزار دی آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا اس نوجوان کے جانے کے جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی اس کے برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک کمارا نوجوان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا میں تو سارا دن ساری رات گناہ کرتی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں ہوں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے پوچھتے ہوں میرے لئے بھی کوئی توبہ کی کنجائش ہے وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہشانتا تھا وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس وقت پنیسٹائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ فلان عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نام سنا تو بہت جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے ان کا اس عورت سے کیا تعلق ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا اور کہہ دیا کہ چلی جاؤ یہاں سے میں اس عورت سے مل نہیں سکتا اس بے وکوف نے آ کر کہا میں نے بات تو کہی تھی مگر وہ خفا ہو گئے وہ تم سے ملنا نہیں شاہتے کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی نراز ہے اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے میرے لگے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے بڑے اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے اب وہ اس بات پر حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارانا کیا کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ جب وہ گھر آئی اور گھر آ کر اس نے کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ رہی آ رہا تھا گھر کے کنڈی لگا کر ایک جگہ پر اس نے مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر دیکھئے اللہ پاکی شان اس نے ساری رات عبادت میں گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی ہوں اس مکان میں نہیں رہ سکتی ایک میری خادمہ ہے میں تو اگر نیت بھی کرلوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لی پیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ عورت کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا عورت جات ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان جو آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کام پر رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس سلی جاؤں اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے اور اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ وہ عورت اسے ڈونٹی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پر پہنچے گھر والوں سے کہا کہ میں فلان بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے میں سے اتنے بجے نکلتا ہے تم ایسا کرو انتظار کر لو چنانچہ اس عورت نے انتظار کیا وہ انتظار میں بیٹھ گئی جب وہ عورت انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس عورت کے ساتھ تخت پر جا بیٹھا تھا اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان نہ خراب کر دے میں نے تو اتنی مشکل سے اس عورت کا تصور اپنے ذہن سے نکالا تھا پھر نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی وہیں جان نکل گئی اب اس کی وفات پر اس کے گھر والے بہت رنجیدہ تھے اس عورت کو بھی بہت غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا ایک بائی ہے اگر تم چاہو تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جب اس کے بھائی کو یہ بات پتا چلی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پہلے یہ عورت ایسی تھی اور اب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت نے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا اس عورت کو اللہ تعالی نے سات بیٹے عطا فرمائے اور ساتوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اسے سات ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں بے شک وہ رب کتنا غفور الرحیم ہیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہوں آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے گا مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو